موسیقی 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 کی تو پچھلے سال میں یہ کی یا عید الفطر کے دن یہاں پہ لوگ واپس چلے گئے کیونکہ اس دن بہت سخت بارش تھی عید نہیں ادا کر سکے جو آگئے ہیں کمرے میں وہ آگئے ہیں باہر جو لوگ تھے ان نے عید ادا نہیں کی تو اس لیے مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ بڑھ چڑھ کا اس میں احسان لیں کار خیر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجل کیا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے پر اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہمیں کوئی تعاون ہمارے ساتھ کر سکے تو جمعہ والے دن میں جب بارش ہوتی ہے تو ہم یہاں سے لوگ ہمارے نمازی باپس جاتے نہیں جگہ اس لیے ہم بڑے پرشان ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بس اللہ تعاون کرنے کی توفیق دے اپنے مدد آپ کے تحت فنز کٹھے کر کے تقریباً چارٹن جو سریعہ ہے وہ اس مسجد کے لینٹر کے لیے رکھا ہوا ہے جس سے یہ چھت میں کام آئے گئے یہ سریعہ تو اس کے بعد ان کے پاس جو فنز تھے وہ بڑے کلیل تھے جو ختم ہو گئے تو اب اس کو دوبارہ اس مسجد کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے اور میرے اور آپ کے تبسط سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسجد مکمل تعمیر ہو جائے یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے بچوں کے پڑھانے کے لیے وہ بلڈنگ اور اس طرف وضو خانہ ہے اور اس طرف خریصہ جو یہاں پہ محمد کروائیں گے ان کے لیے ریاض گاہ ہے اور اس طرف یہ ایک شیڈ بنا کے انہوں نے جو بھی سمان تعمیر کے لیے آتا ہے وہ ادھر جمع ہو جاتا ہے تمام حضرات سے اپیلہ کہ وہ اس کارے خیر میں حصہ لیں اور مطلعہ حضرات جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالے تھا کہ یہاں کے جو نمازی حضرات اور جو دعا کریں تو آپ اور ہماری بکشش کا سمان ہو سکے شکریہ آپ میں سے جو ویورز اس کارے خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے اکاؤنٹس اور کونٹیکٹ نمبر کی مدد سے رابطہ کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں انڈین آرمی یہاں پہنچ گئی تھی اوہ اوہ اچھا یہاں پہ وہ گھر نظر آ رہے ہیں جی جی وہاں پہ ہماری پوری یونٹ پوری یونٹ پوری یونٹ آرمی کی شہید ہو گی تھی ایک ان کی قبریں اور وہ وہ جو آہل نظر آ رہی ہے نا اس کے اوپر ہماری پوری یونٹ کی قبریں مقبرستان میں جو اتماعی قبرستان ابھی بیس کلومیٹر پیچھے یہاں پہ کھڑے ہو کے سامنے انڈین آرمی نظر آ رہی تھی انہیسو پیٹھ کے جانبوں جو بتا رہے ہیں بزرکتا ہے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ اس طرح ہوگا تھا نا سار کہ اس میں مطلب اگر وہ اینڈین آرمی یہاں پہ آئی ہے تو اس طرف سے ہماری آرمی کافی نکل گئی تھی ان کے لئے ادھر سے ہماری بھی آگے چلی گئی پھر دوبارہ جب وہ ہوا ہے یہ فیصلہ ہوگا ہے کہ مطلب وہ آپ ان جگہ پر باپنسان اگر مسالت وہ ادھر تک آئی تھی تو ہماری آرمی ان کے اس میں چلی گئی تھی آتے میں کافی زیادہ آگے نکل گئی تھی انیس سو اٹھانوے میں مجھے یہ وہ سکتو مجھے یاد ہے ادھر ادھر لگئی تھی فائر لگئی تھی مسجد اور گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ ہم دوست سے اجازت طلب کرتے انہوں نے پھر دوپہر کے کھانے پر مدعو کر لیا جس میں خالص دودھ دہی اور مکعی کی روٹیں شامل تھیں تو کچھ جوہر میں نے بھی دکھائے اور لہائی لسی تیار کی اور سب کو بلائی اب ہم کھانے سفاری ہوگر مہمان خانے میں موجود سمان سمیٹ کر جانے کی تیاری کرنے لگے کچھ ہی دیر بار شمسی بھائی کے احمرا ان کے اہل خانہ اور کچھ گاؤں والے ہمیں الویدہ کہنے کے لیے آن پہنچے اور خوب عزت اور تحفہ سے نوازا اور سارا سمان اٹھا کر ہمیں گاڑی تک چھوڑنے کے لیے پیدل آئے جیسی عزت ان لوگوں نے ہماری آمد پر بکشی تھی اس سے کہیں زیادہ عزت ہمیں روانگی پر بکشی ان دوستوں کی اس محبت کا میرے پاس شکریہ کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا ہماری گاڑی کچھ فاصلے پر موجود تھی تو ایک لوکل کی گاڑی پر شمسی بھائی ہمارے ساتھ ہو لیے تاکہ بخیریت گگڈار اور تک ہمیں چھوڑ کر آئیں موسیقی ایک علاقے پلنگی کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے شمسی بھائی نے ہمیں آخری الویدائی سلوٹ کیا اور ہم لوگ فارورٹ کو اٹھا سیٹی کی طرف گامزن ہوئے فارورٹ کو اٹھا سیٹی سے آگے بڑھتے ہوئے بہت سے خوبصورت ویو پائنڈ موجود ہے جن میں سے ایک پر ہم نے کچھ دیر قیام کیا یہ سارا علاقہ لائن آف کنٹرول کے بلکل قریب واقعہ ہے اور ہاجی پیر پاس بورڈر کے قریب ایک بہت ہی سٹریٹیجک جگہ پر لوکیٹڈ ہے کہوٹا شہر سے صرف پانچ منٹ کی مسافت پر ایک جگہ علی آباد واقعہ ہے اس ترن سے اٹھارہ کلومیٹر اوپر سفر کرتے ہوئے آپ نیل فیری اور ہاجی پیر پاس کا سفر کرتے ہیں اس سفر کے ابتدائی کچھ کلومیٹر تک کا روڈ پختا ہے لیکن پھر اس کے بعد آف روڈ شروع ہوتا ہے جو کہ گاڑی کے لیے موضوع تو نہیں لیکن پھر بھی میرا دوست خاص ان بسیت تھا کہ روڈ چائے جیسا بھی ہو وہ گاڑی ٹاپ تک ضرور لے کے جائے گا دن کے ڈلتے ہی ہم اختلف جانور روڈ پر آ جاتے ہیں لیکن وہ انسانوں سے اتنا ہی ڈڑتے ہیں جتنا انسان ان سے ڈرائیو کرتے کرتے شام رات میں بدل گئی اور ہم ہاجی پیر پاس پہنچ گئے یہاں چیک پوست پر کیمرہ لاؤڈ نہیں تھا اور ویسے بھی یہاں اتنا اندھیرہ تھا کہ کچھ بھی کیپچر کرنا مشکل تھا ہاجی پیر درگاہ پر ہم نے فاتحہ خانی کی اور ایک گیسٹ ہاؤز میں رات قیام کے لیے روپے تو ایسا ہے دوستو کہ جو آرمی کی بیرکس ہے اس وقت میں واو ہے مجھے ہو دوں کیونکہ انہیں انہیں کیپ نہیں کرنے دیا اس وجہ سے کہ باہر اتنی تیز ہوایں چل رہی ہیں تھنڈی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں بہت تھنڈ ہے باہر اس وجہ سے انہیں وہ ناسم نہیں سمجھا کہ ہم آئے ہیں اور باہر کیم کریں تو انہوں نے یہ رکھیں ہم نے اپنے بیرکس میں ٹھا رہا ہے یہ سامنے میرا سامان پڑھا ہے میں نے چاہے بنائی ہے ابھی تو دوستی آوے بیٹھے تھے آرمی کے وہ مطلب کیمراز وغیرہ اور اس طرح دی چیزوں پہ نہیں آتے ان کا ایک دوٹو کون ہے تو جگہ انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورت دی ہے یہ دیکھیں یہ میرے دوسرے دوسرے ہیں جو سوئے بڑے ہیں کھانا کہاں کے گلین بڑی سخت آئی ہوئی تھی تو خیارہ سفر کر کے آئے ظاہری بادہ جی نین تو پھرانی تھی اور اوپر سے کھانا بڑا مجھدار یا آرمی کینٹین کے کھانا انہوں نے ہمیں دی ہے تو انشاءاللہ صبح جیسے ہی میں اٹھوں گا میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے یہ آپ یہاں ہیں ویزٹ کریں لیکن ڈے ٹائم پہ رات کو یہاں پہ رکنے کا کوئی دزام نہیں ہے نیچے انی آباد ہے آجی پیر سے تھوڑا سا نیچے ہے ایسے بیس تیس کلومیٹر وہاں بھی آپ رہائش افتیار کریں اور صبح کے وقت آپ اوپر ویزٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں صبح اٹھتا ہوں میں آپ کو سلام میں نہیں دکھاتا ہوں اب بس سونے کا وقت ہے اور مجھے بھی بڑی نیند آ رہی ہے تو اب میں ساؤں گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے صبح اسلام علیکم صبح خیر حاجی بیر تو دوستو رات کو ادھر آئے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو اور آپ کو بتایا کہ کیم کرنے کے لیے ہمیں کو اناسر جگہ نہیں دی گئی لن کے ٹائم زرہ کچھ روشنی ہے تو آپ کو زرہ سراؤنگی بکھاتا ہوں جی کاسم بھائی بہت سردی ہے یہاں پر بہت دیدہ بہا ہے کاسم بھائی کہ تُسا میرے ہاتھ پاؤں اتنے ٹھنڈے ہیں کہ آپ کو بتا لی سکتا مجھے تو جی آزت ہے میں ٹھنڈ پر تاج کتنے کی لیکن یہ نہیں ہے کہ کو مجھے ٹھنڈ لگتی نہیں ہے ٹھنڈ ہے جی بڑی زبردست ٹھنڈ ہے تو جون کا مہینہ ہے اور ادھر اس قدر ٹھنڈ ہے کے جیسے سردیوں میں ہوتی ہے سو رائٹ ناو اب ہم اٹھ چکے ہیں اور میں ناشتہ تیار کروں گا اور کاسم بھائی اور میں ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آجی پیٹ کی سراؤنڈنگ میں زرہ بوک اراؤنڈ کریں گے آپ کو بھی دکھائیں گے تو آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں ایک زبردست ناشتے کے ساتھ جو کہ میں خود گنانے والا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سٹوک پڑا ہے اور کھانے پینے کا سمانہ ہم نے رات کو لے لیا تھا جو کہ دن میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو چاہے بنا رہے ہیں تو دوستو دن کا آغاز ایک بہتری ناشتے کے ساتھ ہوا ہمارے پاس ناشتہ تیار کرنے کے لیے ہر چیز موجود تھی جس میں بریڈ انڈے دود اور ایک پورٹیبل سٹوو اور ان تمام چیزوں سے ہم نے ایک بہتری ناشتہ تھیار کیا یہ تری لیئے سندوچ ہے ایک میں انڈے اور یہاں بھی چکن سپریڈ ہے سو دس ایک پیس فر یو کاسم بھائی ہمارے اور تیسٹ ایت کی کیسا مولے تو بردست کیا بردست بیٹھے کھائیں پھر میں اگلا نظام بناتا ہوں ٹھیک ہے لیں دوستو یہ ہے ویو باہر کی طرف ہمارے کمرے سے اور اس وقت ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہوئے اور ہم نکلنے لگے ہیں آئیم آل سیٹ اور اب بس نکلنے لگے ہیں انشاءاللہ آپ کو درہ حجی پیل لے کے جاتے ہیں وہاں پہ درگائے وہ بھی دکھاتے ہیں اول دو رات کو میں نے وہاں پہ باتیاں کر لی تھی لیکن اب پھر اس طرف جا رہے ہیں آل سیٹ اللہ رہی در سے ہمارا سمانی ساڑا آل سیٹ بستر وغیرہ سارے آل سیٹ سو چلیں یہاں سے کچھ ہی آگئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف حاجی پیل کا دربار یہ یہاں سے وقت تھو ہے صداح حاجی پیل دربار کی طرف چاہتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے ساڑے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے جب بھائیو یہ ہم کھڑے ہیں دربارے حضرت سید عبداللہ شاہ المروف حاجی پیل درگاہ ہے جی یہ درہ حاجی پیل ازاد کشمیر ٹاپ پہ ہم ساڑے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور یہاں پہ تک درگاہ ہے شرائن ہے تو آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ان کا پسے منظر ہے ان کا تصبف کا جو سلسل ہے وہ ہے اور یہ بلکل اندر یہاں پہ عام درفت اب شروع ہونے والی ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی بھیڑ جمع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی یہ درگاہ ہے ان کی یہاں پہ فاتح کریں گے اور فاتح کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سرننگ دکھائیں گے اوکے دوستو اب یہاں پہ لوکلز کی ڈوکس ہیں ڈوکس کیا ہوتی ہیں جی یہ سردیوں میں یہ جگہ ہوتی ہیں جو انچائی پہ ہوتی ہیں ڈوکے ہوتی ہیں جی یہاں پہ جو لوکلز ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں اوپر آکے کاشت کری کرتے ہیں اور جب یہ سردی آجاتی ہے ادھر پرف باری ہوتی ہے یہ سامنے ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے یہ جو آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں یہ ڈوکس ہیں یعنی کہ انگلیش کا ورڈ ہوتا ہے ڈوک وہ نہیں ان کے اپنی زبان میں اس کو ڈوک کہتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ چرواہے چراتے ہیں اور کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد جب یہاں پہ تھنڈ پڑ جاتی ہے تو برف باری ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ نیچے کی طرف نگل مکان نہیں کر جاتے ہیں تو اس طریقے سے جناب اب ہم آگے مختلف ڈوکوں پہ جائیں گے اور درہا وزٹ کریں گے یہاں پہ ہے کیا اور کیا نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت خوبصورت سفر ہے یہاں پر آئیں اور حاجی پیر درگاہ ہے وہاں پہ آپ فاتح خانی کریں اور اس کے بعد یہ جو ڈوکیں ہیں خوبصورت سراؤنڈی ہیں اس سے میں حضوز ہوں بہت ہی خوبصورت اور پلیزن موسم ہے بہت خوبصورت ہوایں چل رہی ہیں یہ جون کا مہین ہے اور دھوپ ایسے لگ رہی ہے جیسے آپ کو لاہور میں سردیوں کی دھوپ لگتی ہے اس طریقے سے وہ آپ کو محضوز کر رہی ہے تو الحمدللہ بہت خوبصورت سفر ہے اور دیکھتے آگے کیا ہے بہت خوبصورت سفر ہے بہت خوبصورت سفر ہے موسیقی